ہم آدھا سیر غازی عباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سیکرٹری میاں ویس انجم صاحب نے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت میمبر سازی کیمپس اور ڈیٹا کلیکشن کیمپس پورے اس وقت لاہور کے اندر ہر یونین کاؤنسل کے اندر ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ان کا مقصد ہے کہ ہر یونین کاؤنسل سے ہمارے متحرک کارکنان اور ووٹرز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر پھر ہم نیچے سے اوپر بوٹمز اپ ہم ایک تنظیم جو ہے وہ بنائیں گے اور اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی جماعت ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو ایک منظم طریقے سے تنظیم سازی کر رہی ہے اور جس کے بقاعدہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہر گلی ہر محلے میں چاہے آپ گوادر چلے جائیں یا سوابی چلے جائیں کوئیٹا چلے جائیں یا کراچی چلے جائیں تو ہر جگہ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو ورکر بھی ملیں گے اور ووٹر بھی ملیں گے اس کی دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو صرف چند علاقوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں چند خاندانوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں سوائے اقتدار میں اقتدار کے حصول کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کہ جمہوریت کے اندر جب کروڑوں لوگ ان کی کوئی رائے ہو تو اس رائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں لوگ ایک رائے دیں کسی شخص کو منتخب کرنا چاہیں اور صرف دو تین لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر ریڈ لائن ڈراؤ کر دیں نہ صرف کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے یہ غیر آئینی عمل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے پنجاب اسیمبلی میں ثابت کیا کہ امریکہ اور جو ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ دوسرے ادارے جو ہے وہ اس کا بندبست کرتے تھے کہ کون حکومت میں آئے گا اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد عوام صرف طاقت کا محور رہیں گے اور یہی حقیقت میں جمہوریت ہے آج کراچی میں بھی بلدیاتی اندخابات ہو رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ پاکستان بھاری کراچی جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بھاری ایک سریعت سے کامیابی حاصل کرے گی میں تمام کراچی کے جو ہمارے ووٹرز ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقدر یہ نہیں ہے کہ ان کا جو شہر ہے وہ یا تو کورے میں ڈوبا رہے یا بدقسمتی سے خون میں ڈوبا رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کراچی کو ایک نیا کراچی بنائے گی انشاءاللہ اور پہلی مرتبہ ایک پرامن پڑی لکھی قیادت صاف ستری قیادت کراچی کو ملے گی جو کراچی کا انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ تبدیل کرے گی اور لاہور میں پچھلے چار سال میں جس طرح ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہم نے کوئی شوکس پروجیکٹس نہیں کی ہے ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا اورنج لائن بنا دی مہنگی جو چار کروڑ چھے کروڑ یومیاں نقصان کرتی ہے ہم لوگوں کی دلہیز تک صاف پانی ہم لوگوں کی دلہیز تک ایک نئی سڑک ہم لوگوں کی دلہیز تک وہ سارے فسیلٹیز لے کے آئے ہیں جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں اور ابھی بہت کام ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام کریں گے میں ایک تھوڑی سی بات یہاں پہ معیشت پہ بھی کرنا چاہوں گا عساق ڈار اور پہلے ان سے مفتا اسماعیل نے معیشت کا جو ویڑا غرق کیا اور یہ پی ڈی ایم کا تجربہ جو پاکستان کے لیے تباہی کا تجربہ تھا اب اس وقت پاکستان کو ایک سٹیبل سٹرونگ مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے اور ایسی حکومت جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخف ہوئے قوم میں بڑی مایوسی ہے اس وقت اور اس وقت اگر کسی نے کوشش کی دوبارہ ایسے چہروں کو قوم پہ مسلط کرنے کے لیے جن کو قوم دیکھنا نہیں چاہتی جنہوں نے اقتدار میں آ کر صرف اپنے کیس معاف کرائے تو یہ مایوسی فریسٹریشن میں بدل جائے